اور پاکستان تو جانا ہی سے نہیں جاتا ہے کمرچیوہ ہمارے ملک کا نیشنل انٹریسٹ ہمیں کہے گا ہمارے ملک کا نیشنل انٹریسٹ ہے کہ کسی بھی سرزمین سے اگر خطرہ ہو تو اندر گھس کے مارو اگر بھارت سے ہوگا تو گھس کے مارے گے پاکستان کی تو بسات کیا ہے ابھی تو یہ آگاز ہے جناب ابھی دیکھئے گا انجام کہاں تک پہنچے گا ابھی تو رات ہے اتنی متوالی صبح کالم کیا ہوگا دیکھئے گا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے دوستو پاکستان کا آتنگواد کو لے کر پریم اتنا زیادہ ہے کی دنیا میں چاہے کہیں پر بھی آتنگواد ہو یہ ان کی ہیلپ کرنے پہنچ جاتے ہیں اور ان کے مسیحہ بن کے بچاؤں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس بات کا افغانستان سے اچھا کوئی بھی ایک جامپل نہیں ہے جہاں پر ایک ہستہ کھیلتا پورا دیش آج بربادی کے موہانے پہ کھڑا ہے لیکن پاکستان کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پاکستان کا آتنگواد پریم ہے ہی اتنا زیادہ اسی پریم کو دیکھ کر جب بارتے پترکار چترہ تری پاٹھی نے کمرچمہ سے سوال دا گئے تو کمرچمہ بڑک گیا اور یہ ہے تک کہہ ڈالا کی ہم ہندوستان میں بھی گوش کر ماریں گے اور پھر سے وہی کسمیر کا راگ لابنے لگا لیکن جب چترہ تری پاٹھی اور سودان ستری ویدی نے حقیقت سے روبرو کروایا تو پاکستانیوں کی بولتی بند ہو گئی تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں مین ویڈیو ویڈیو کافی انٹریسٹنگ اور لا جواب ہے اس لئے ان تک جرور دیکھنا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہمارا نوٹیفگیشن آپ کو ترنت پر باؤ سے مل جائے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جے ہندر امرم دیکھیں پاکستان کی بڑی کلیر پولیسی ہے افغانستان کی جب تک افغانستان میں لولیس ہے وہاں پہ ایک مضبوط سینٹرل گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں رہتی پاکستان کا یہ کام ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے افغانستان میں کسی نہ کسی کا قسم کا انفلونس ضرور کریں اور وہ ہم کرتے رہیں گے اگر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کو خطرہ ہوگا اور وہاں سے لوگ بیٹھ کے پاکستان میں لوگ دہشت گردی کر رہیں گے پاکستان تو جانا ہی سے نہیں جاتا ہے کمرچیوہ کمرچیوہ ہمارے ملک کا نیشنل انٹریسٹ ہمیں کہے گا ہمارے ملک کا نیشنل انٹریسٹ ہے کہ کسی بھی سرزمین سے اگر خطرہ ہو تو اندر گھس کے مارو اگر بھارت سے ہوگا تو گھس کے مارے گے افغانستان چاہے گا سرجیکل اسٹرائک ایر اسٹرائک انیسو پیس آٹھ اکھتر انیسو اٹھالیس انیسو اٹھالیس انیسو اٹھالیس ابھی تک سمجھ مانی آتی ہے یہ بات ہے آپ لوگوں کو یہاں پر بیٹھ کرنا تب یہ بطولے بازی کرنے ہیں آپ لوگوں کو جب سے آپ کی امبیسی اور کونسلیٹ باد ہوئے افغانستان پر رہیے نا آتنگ پادیوں کی سرکار بنانے کی بات کتنے خوشے بتائیے آپ لوگ اکانی نیٹ ووک ایک سیکنڈ مین مددے پر آئے ایک عمر چیما مین مددے پر آئے ایک عمر چیما اور آپ لوگوں کو تو موکی کھانے پڑے ہیں نا اب اسی تالیبان سرکار کے اور سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کشمیر جو مسئلہ ہے وہ دو دیشوں کا اپس کا اس میں ہم کو نہیں گھسیٹا جائے تو بار بار یہ جو اچھل کود آپ لوگ اپنے دیش کے بھی تر کر رہے تھے موکی کھانی پڑ گئی کی نہیں پڑ گئی آپ لوگوں کو مجھے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ تالیبان کو ایک اگنائز نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں شور کسی چیز کا مچھاتے اگر افغانی تالیبان کو چاہتے ہیں اگر افغانستان کی عوام تالیبان کو چاہتی ہے تو میں اور آپ کون ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تالیبان کو نہیں آنے دیں آپ کے خلاف نارے لگ رہے ہیں افغانستان کے بھیتر کابون کے بھیتر اور بیٹھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ناغری چاہتے ہیں کہ وہاں پر تالیبان کی سرکار بنے سدار شتر ویدی جی اس کے بعد میں آؤں گی عبدالسماد آپ کے پاس شرم آنی چاہیے آپ کو وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے ہیں ملک چھوڑ کر چلے کر آپ کہہ رہے ہیں افغانستان کے عوام چاہتی ہے سرکار بنے تالیبان کی پاکستان چاہتا ہے اطلق پادیوں کی سرکار بنے وہاں پر سدار شتر ویدی جی سدار شتر ویدی جی آپ کو مشکل ہے کیونکہ مسلمان ایک سیکن کمر چیما سنیے سدار شتر ویدی جی کو آئینہ دکھائیں گے وہ آپ کو سن لیجے ذرا کمر چیما صاحب بہت سنچیپ میں بولے دے رہا ہوں دیکھیں ابھی کمر چیما جی نے کہا کہ افغانستان میں جب تک سنٹرلی کنٹرول لیڈرشپ نہیں آ جاتی ہے تبتہ اس کو اپنی ریاست کو محفوظ رکھنے کے لئے جناب افغانستان وہ ہے جہاں پر سب سے فیمس خیل کیا ہوتا بجھگشی وہاں روس گیا دس سال میں اس کی جو عزت کا فالودہ بنا کے بجھگشی ہو گئی اس کے بعد امریکہ کی عزت کی بجھگشی ہو گئی پاکستان کی تو بسات کیا ہے جو بیچ میں جا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک کر دیں گے ابھی دیکھیں چائنا آیا ہے چچا جیپنگ دیکھیں گا ان کی وہاں پہ کیا حالت ہوتی اب اس کا میں آدھار بتا رہا ہوں کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کٹر پنتھی تنجی میں کھڑی کر لیتے ہیں جو بندوق کے دم کے اوپر پاور پاتی ہیں یہ کوئی ڈیموکرٹک پروسس سے پاتی نہیں ہے سب کو پتا ہوتا ہے جس کے پاس بندوق اس کے پاس پاور جو ہندی میں کہاوت ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس تو لاتھی چھیننے کے لیے اتنے لٹھ بجنے لگتے ہیں کہ کچھ ہی سمیں کے بعد آپ دیکھتے ہیں دو فیکشن تین فیکشن وانہ دو دو ڈپٹی پرائم منسٹر کیوں بنانے پڑے ہیں ابھی تو یہ آگاز ہے جناب ابھی دیکھے گا انجام کہاں تک پہنچے گا ابھی تو رات ہے اتنی متوالی صبح کالم کیا ہوگا دیکھے گا آخر میں اتنے فیکشنز آ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہوگا سب سے ادھا مشکل پاکستان کے لیے ہوگا کہ وہ کس فیکشن کو اپنا مانے گا اور کس کو پرایا مانے گا کس کو ڈانٹے گا اور کس کو بانٹے گا یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑی سمسیہ آنے والے سمجھے ہیں آپ لوگ ہیں اور آئینہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں خوش ہو رہے ہیں طالبان کی آتن کے ساتھ سرکار پر آپ لوگ آپ بولیں پھر میری باری میں نہ بولیے گا بولیے بولیے بولایا تو بولنے کے لیے بولایا آپ کی بڑی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے بڑی آپ کو دکھ پہنچ رہا ہے کہ جی وہ کیبنٹ بنا دی انہوں نے یہ یو اینڈ ٹیرر یہ ڈیزیگنیٹڈ اور جب یہ ان کی نورڈن الائنس کی اشرف گنی کی رجیم تھی گنڈے اچکے وار لارڈز جو جتنا بڑا گنڈا ہوتا تھا وار لارڈ ہوتا تھا وہ اتنی بڑی منسٹری لے کے جاتا تھا تب آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی تب جو یہ سوویت کے خلاف لڑے تھے یہ سارا افغانستان تھے قبضہ مافیا یہ ہرون فروش یہ ڈرگز ڈیلر یہ سارے اس کے حصہ تھے اور اشرف گنی کون تھا جو امریکہ سے امپورٹ کیا گیا تھا اور یہ کون تھا انڈی ایس کا یہ سپائے یہ جو وائس پریزیڈن تھا وہ تب سب آپ کو ٹھیک لگتے تھے کیونکہ اب جو اچھا یہ کون ہے یہ کیا تکلیف ہے آپ کو ان سے کہ یہ یون ٹیرر ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں ان میں جو گلبدین حکمت یار تھا جس نے امریکی مارے جس نے اسامہ بن لادن کو سیف پیسی دیا طورہ بورا سے وہ اشرف گنی کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے اس کو آپ نے وہاں سے لسٹ سے یون ٹیرر لسٹ سے نکالا ہے اس کو آپ مین سٹریم پولیٹکس ملائے ہیں اس کو آپ نے الیکشن لڑایا ہے وہ الیکشن جید نہیں سکا یہ ہے وہاں کی کیا آپ کہتے ہیں کہ ڈیزگی جیئے ڈیزگینیٹڈ ابھی ت deaths stylist ڈیزگی نیشن کو مانتا ہے پاکستان نہیں مانتا ہے پہ بتائیں مانتے نہیں慢 ہم اپ اور آپ کو لگتا ہے کہ ڈیزایڈ اتف font ڈیزگی پو берی CeB ڈیزگی جی ڈیٹ знаю سات سو اسی لوگوں میں صرف سولہ ایسے لوگ سے جو کنوکٹ ہوئے چارج ہوئے باقیوں کو ساروں کو چھوڑ دی آپ دے وہ تو کوئی کنوکٹیٹ نہیں ہے اس پہ تو کوئی چارجز نہیں ہے چلیں صدانشو جی کچھ بولا چاہ رہے ہیں سدانشو جی آپ کی بات ہو جائے پھلے وہ کہہ رہے ہیں یونائٹیڈ نیشن کو گم بھیرتا سے لینے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ابھی حکوب صاحب نے بولا نہیں نہیں میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں گل بودھن حکمت یار کوئی بکول ان کے تورہ بورا کی پہاڑیوں سے سیف پیکج دے کر اسامہ بن لادن کو آنے دیا آنے کہاں دیا جناب آپ ہی کہاں آکے تو پاکستان میں محفوظ مقام پہ جلوہ فروش ہو گئے اور اسی لیے ہر دہشتگرج آپ کو اپنا جانشی نظر آتا ہے یونائٹیڈ ڈیشنز کیا ہے بھائی آپ تو اس سمیں ٹیرر کیپٹیل آف دو ورڈ ہیں آو بھائی جیسے امریکہ کہتا دنیا بھر کا انویسمنٹ ہمارے سٹاک مارکٹ میں کرو آپ کہتے دنیا بھر کے ٹروریسٹ ہمارے یہ انویسمنٹ کرو اس میں آپ کے لئے کونسی سمسیا کی بات ہے اسی لیے میں نے پھر بولا رہ جب روس اور امریکہ کی حیثیت نہیں رہی کیا افغانستان سمال پائیں تو پاکستان یہ بولے تو اسے جو ایک ہندی میں کہاوت ہوتی کہ میڈکی کو بھی جکھام ہونے لگا وہ والی کہاوت اس پہ چریتارت ہوتی ہے کہ پاکستان یہ سوچے کہ جسے امریکہ اور روس نہیں سمال پائے اپنے جلوائے جلال کے چرم پہ جب ان کا دنیا میں جلوائے تھا اس جمعانے میں روس انیس سو اسی میں اور سن دو ہزار میں امریکہ آپ سوچئے اس ایکنومی سے لے کے اور اس اسٹیٹجک یعنی لڑائی کے موقع تک تو آپ سوچتے آپ سمال لوں گے میرے بیچار سے آپ سمجدار آدمی ہیں اگر آپ اپنے اندر گریبان میں جھاکیں گے تو آپ کو حقیقت کا احساس ہو جائے گا میں ایک حقیقت بات کر رہا ہوں بلکل objective بات یہ بتائیے کہ سرکار تو بن گئی امریکہ اور western countries تو ان کو سپورٹ نہیں کریں گے پیسہ کہاں سے آئے گا کھائیں گے کیا کوفتے پیسہ دے گا چائنہ کوفت میں دے دے گا آپ کو دیا کتنی قیمت وصولی سی پیک کیا آپ سے گوادر کا پورٹ لیا آپ کو باقی میں کیا ہوا وہ آپ ہم سے بہتر اندر جانتے ہوں گے اگر چین پیسے دے گا تو قیمت پوری وصول لے گا روس پیسے دے گا اور کئی سے پیسہ ملنے والا نہیں آپ تو پیسہ دے نہیں سکتے بھئے آپ کی تو حالت یہ ہے کہ آپ تو کچھ چائنہ کے آگے کٹھوڑا لیے کھڑے ارے یاکوب صاحب بکر اس لیے ہے کیونکہ ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ اور آتنگ بادیوں کا بھول کر بار بار ہندوستان کے بیتر بھیجتے ہیں اس وجہ سے